ہیلو دوستو سب سے پہلے ہم بول پہل لیکیج فائنڈ کرتے ہیں لیکیج فائنڈ کرنے کے بعد اس طریقے سے ہول کر لیتے ہیں یا جو دکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم ہول کر لیں گے اس کے بعد ہم اس طریقے سے پائپ کو کٹ کر لیتے ہیں اور جو ہول کیے ہیں اس میں فکس کر دیتے ہیں اس طریقے سے اچھی طرح سے فکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ایک دو دن کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں سیٹ ہونے کے بعد جہاں بھی لیکیج رہتا ہے اس طریقے سے اس میں پانی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ہم نے سب ہی جگہ یہ پائپ فٹ کر دیئے ہیں اس کے بعد ہم یہ سیمنٹ، وارٹر اور ڈاکٹر فکسٹ کا گھول بناتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد یہ گراؤٹنگ مسین ہوئے اس میں ایک انلٹ پائپ ہے اور ایک آؤٹلٹ پائپ ہے جو ہینڈل دکھ رہا ہے اس سے ہم پریسر دیتے ہیں جو انلٹ پائپ ہے اس سے گھول آتا ہے یہ ہینڈل سے پریسر دینے پر اور یہ سیلینڈر ہے جو اس میں اسٹور ہو جاتا ہے اسٹور ہونے کے بعد یہ پریسر دیتے جاتے ہیں اور انلٹ پائپ سے گھول آتا جاتا ہے اور یہ آؤٹلٹ پائپ سے نکلتا جاتا ہے اور یہ آؤٹلٹ پائپ کو ہم جو ہم نے وہ پائپ فکس کیے تھے اس میں اچھی طرح اسے فکس کر دیں گے فکس کرنے کے بعد ہم وہاں سے پریسر دیں گے پریسر دینے کے بعد جہاں سے بھی یہ لیکagem ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں سے ہمارا گھول نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں تھوڑی دیر بعد نکلنا بند ہو جاتا ہے نکلنا جب بند ہو جائے تب ہم پریسر کو دینا بند کر دیتے ہیں اور ہم آؤٹلیٹ پائپ کو وہاں سے نکال دیتے ہیں آؤٹلیٹ پائپ کو نکالنے کے بعد جو اس میں گھول رہتا ہے وہ باہر نکلنے لگتا ہے اس لئے اس کو ہم اچھی طرح سے بند کر دیتے ہیں جس سے وہاں باہر نہ آ پائے اور اندر ہی وہاں سیٹ ہو جاتا ہے سیٹ ہونے کے بعد سارے ہمارے جو لیکیج ہوتے ہیں وہاں بند ہو جاتے ہیں تھانکس پور وچنگ گائز